باپ بیٹے رل قدس کے نام میں آمین مسیح اس و میں آپ سب کو آپ کے بھائی آپ کے خادم موسٹ ریوڑنڈ آرچ بیشپ ڈاکٹر سٹیفن صدیق کی جانب سے اسلام عرض ہے میرے عزیزو آج ہم دو تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے جس میں پہلے ہی تلاوت ہے فلیپیون دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت اور انجیل مقدس با مطابق لکا چودہ با بارہ سے چودہ آیت میرے عزیزو لکا کے مطابق انجیل کے مرکزی موضوعات میں ایک اہم موضوع مسیحانہ زیافت ہے مقدس لکا اسے خدا کی بائشہی کے بھید کی مناسبت سے پیش کرتے ہیں لکا کی انجیل کے چودہویں باب میں مسیحانہ زیافت سے متعلق کئی تمثیلات دی گئی ہیں اور ان سے بے غرضی اور حلیمی کا درس دیا گیا ہے ایک طرف خدنمائی اور اپنی تعریف کے لیے جد و جہد کرنے کی نفی کی گئی ہے اور دوسری طرف انام اور عجر کی توقع کیے بغیر نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اس میں نیکی اور بھلائی کے عمل کو اپنے اپنے تعلقات اور رشتوں کی محدود حدوں سے وسی کر کے لا محدود کرنے پر زور دیا گیا ہے قدیم اور مشہور کہاوت ہے نیکی کر دریاء میں ڈال خدا ویسو مسیح نے پہاڑی باز میں کہا کہ ہم ایک ہاتھ سے نیکی اور بھلائی کریں اور ہمارے اپنے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے نیکی کر کے نیکی کی واہ واہ اور تشہیر نیکی سے عجر لینا اور نیکی کو کیش کرنا ہے اس سے نیکی الودہ ہوتی اور کرنے والے کے عمل کو بے مینی بناتی ہے اس امراض یہ ہے کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے آج بہت سارے میں نے خادموں کو بھی دیکھا ہے جو سیلفیاں لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بریانی کے ڈبے لیے چھوٹے بچوں کو دیتے ہوئے ٹافیاں دیتے ہوئے تصویریں بناتے ہیں اور تصویریں بنا کے میڈیے پر ڈال دیتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکھاوا ہے اسی سے خدا میں یسنسی نے منع فرمایا ہے لیکن اس کو کیش کرنے کے لیے بہت سارے سیلف میڈ خادم اس طرح کے کام کرتے ہیں اگر آپ کسی کو کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی تصویریں بنا کر میڈیے پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے عبادت کروای ہے تو لوگوں کی گیدرنگ ہے تو آپ جتنے لوگ بھی ہیں ان کو پٹھا کیا ہے یا سنڈے سکول کرواتے ہیں تو اس کی تصویریں بنا کر آپ اپنے دونر کو بھیج سکتے ہیں دونر کو بھیجیں لیکن میڈیے پر نہ چڑھائیں کیونکہ اس سے لوگوں کا وقار گرتا ہے لوگ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں ایک کلو چینی پانچ کلو آٹا چائے کی پتی کی ڈبی یہ وہ تھوڑا تھوڑا دے کے تو اس کی تصویریں بنا کر میڈیے پر چڑھائی جاتی ہے تو یہ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے تو ایسے خادم جو ہیں جو کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے غلط کرتے ہیں اور خدا کے حضور اس کا کوئی ان کو بینیفیٹ نہیں ہے اور دوسرا بات جو ہے کچھ خادم کسی کے لیے دعا کی دعا کرنے کے بعد پھر اس کو شفاہ مل گیا پھر اس کی گوائیاں کٹھی کرتے ہیں اور وہ میڈیے پر چڑھا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دخواہ ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے خدا کا کلام لوگوں میں شیئر کریں ان کے لیے دعا کریں ان کو شفاہ ہو جے تو یہ خدا کا اور ان کا معاملہ ہے آپ نے دعا کی ہے آپ کا کام ہے دعا کرنا شفاہ دینا خدا کا کام ہے تو پھر اپنے اشتہار لگوا دینے کہ جی میں بڑی دعایں نمازیں کرتا ہوں اور مجھ پہ رول قدس ہے اور میں لوگوں کو شفاہ دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں تو اس بات سے خدا من یسو مسیح ہمیں سختی سے منع کرتے ہیں اسی بات سے یہودیوں کی بھی منع کرتے تھے اس وقت دکھاوے سے کہنوں کو فقی فریسیوں کو منع کرتے تھے تو آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے دکھاوہ کیا جاتا ہے تو خدا من خدا ہم سب کو اکل دنائی فہم بکشے کہ ہم جو ہے اپنے اردگرد بے لوس اور بے غرض ہو کر نیکیاں اور بلائی کے کام کرتے جائیں مگر نیکیوں کے نتائج اور ان سے جنم لینے والے اثرات سے شخصی فائدہ نہ اٹھائیں تاکہ ہم نیکی اور بلائی کرنے میں خالصتاً دوسرے کے فائدے کا خیال کریں اور اپنا فائدہ نہ سوچیں نیز لوگوں سے نہیں بلکہ خدا سے عجر پائیں گے خدا ہم خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آیا مل کر اور وہی دعا کریں جو خدا ہمی یہ سمسی نے خدا ہمیں سکھائی ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانے جائے تیری باہش تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں دے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو بکشتے ہیں تو ہمارے کرزم میں بکش ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ باشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے آمین اسلام مریم اور فضل خدا من تیر ساتھ ہے تو عورتوں میں سے ممبارک ہے ممبارک ہے ترپیٹ کا پھل یسو آئے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم گنہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین جلال باپ بیٹے رلکدس کا ہو جیسا کہ ابتدا میں تھا برمیشہ غامی اب ہمارے خدا میں یسوسی کا فضل خدا کی محبت رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک عبدالعباد ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے آمین خدا باپ